ہی ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گی دوستو آپ سبی کا ویلکم خوص آمدید سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو اس چینل میں اردو سے ریلیٹیڈ سارا کلاس اور گرامر کا جتنا بھی ٹاپک ہے آپ اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں یدی آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریز کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹس جرور کیجئے گا تاکہ ہمیں بھی ایک موٹیویشن ملے نیو ویڈیوز بنانے کے لیے دوستو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس بی کا فرسٹ رم میں قوائد سے یعنی عملی قوائد سے جو ٹاپک پوچھا جائے گا اس سے پہلے پانچ لیکچر گرامر کا آلریڈی بنا چکے ہیں یعنی آپ پانچ لیکچر اور اردو کورس بی کا دو چپٹر کو آلریڈی پر آ چکے ہیں یعنی آپ نہیں دیکھے ہیں تو چینل میں وزٹ کیجئے ایک بار اور چینل کو اپین کر کے آپ پلیلیشٹ میں جا کر کے اردو گرامر کا کلاس کو دیکھ سکتے ہیں اور اردو کورس بی یعنی جان پیچان بک کا دو چپٹر کو پر آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ مترادف الفاج جو کہ آپ کا فرسٹ رم اگزام میں پوچھا جائے گا اس سے ریلیٹیڈ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے مترادف الفاج کس الفاج کو کہتے ہیں مترادف الفاج کو ہم لوگ سینونیمز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سینونیمز یعنی جس کا مننگ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے معنی اور مطلب کے ادبار سے سیم ہوتا ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں سینونیمز تو کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں اسے مترادف الفاج کہتے ہیں تو کچھ مترادف الفاج لکھے آئے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم لوگ ون بائی ون مترادیف الفاج کو جانیں گے تو مترادیف الفاج کا میننگ ہوتا ہے معنی اور مطلب کے ادبار سے ملتے جلتے ہیں کیا ہوتے ہیں معنی اور مطلب کے ادبار سے ملتے جلتے ہیں معنی کے ادبار سے ملتے جلتے ہیں الفاج کچھ نیچے دیا ہوا ہے جیسے آپ کا پہلا الفاج ہے امن امن کا مطلب ہوتا ہے امن کا میننگ ہوتا ہے امن کا مانی ہوتا ہے چین یا سکون یا نیتا یا سانتی ایک ورڈ کا چار چار یا پانچ پانچ سیم مننگ والا لفج ہو سکتا ہے الفاج ہو سکتا ہے امن کو ہم لوگ چین بھی بول سکتے ہیں سکون بھی بول سکتے ہیں نیتا سانتی بھی بول سکتے ہیں دوسرا الفاج ہے آفتاب آفتاب کو ہم لوگ سورج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سورج یا مہر کہتے ہیں یا سمس کہتے ہیں یا کھرسید کہتے ہیں تو آفتاب کو سورج بولو مہر بولو سمس بولو خرصید ایک ہی مننگ ہوتا ہے آقا کا مالک ہوتا ہے یا صحاب ہوتا ہے یا خواند ہوتا ہے آسو کو ہم لوگ اسک کہتے ہیں یا نالا کہتے ہیں یا نیر کہتے ہیں بل کو ہم لوگ بلمس طاقت جسے ہم لوگ بولتے ہیں فورس اس کو بھوتا کہتے ہیں طاقت کہتے ہیں جور کہتے ہیں بھول کو ہم لوگ چک بھی بولتے ہیں غلط بھی بولتے ہیں فل کو ہم لوگ بار یا سمر یا میوہ بھی کہتے ہیں فل کا سم سنونمس ہوتا ہے بار سمر میوہ اسے مترادف الفاج کہتے ہیں پانی کا سنونمس ہوتا ہے آب یا جل ہندی میں جل بھی کہا جاتا آب ایرابک میں کہا جاتا ہے تکبر تکبر میں جس کو ہم لوگ گھمند کہتے ہیں یا گرور کہتے ہیں تکبر کا سنونمس ہم یعنی مترادف الفاج ہم معنی الفاج یہ سارے ہیں توا کا اوزار یا برباد ہوتا ہے تکلیف کا ہوتا ہے دکھ مسئیبت رنج پریشانی حسد کا ہوتا ہے آپ کا بغز زلن یا رہا خواہ کا ہوتا ہے عادت خسلت زہاں کا ہوتا ہے دنیا عالم گیتی زہاں میں کیا ہوتا ہے دنیا سمسیر کو ہم لوگ تلوار یا طبق یا سیف کہتے ہیں سیف سیف اللہ جس کو بولتے ہیں انہی اللہ کا تلوار سمسیر کا مطلب ہوتا ہے تلوار جسمت میں نصیب بھاگ جور میں جلم سختی ستم زیف مس بورا کمزور ناتوہ خاک مس مٹی دھول ڈر مس خوف اندیسہ یہ سارا کیا ہے سینونیمس ہے جسے ہم لوگ اردو میں مترادف الفاج یا ہم معنی الفاج بھی کہتے ہیں ساج کا منع ہوتا ہے موسیقی آلہ صورت مس چہرہ مخرا سقل گروف خوس مس فکر خیال سوچ جماعت موس فرقہ گروہ گروپ اداوت موس بیر دشمنی سراغ موس جستجو پتا خوج تحقیق مذہب موس دین دھرم زینت موس سزاوٹ عرائز جبائز قید موس بند اسیری یہ تھی کچھ ہم معنی الفاج جسے ہم لوگ مترادف الفاج کہتے ہیں یا سینونیمس کہتے ہیں یہ تب پہلا پارٹ دوسرا پارٹ آپ لوگ جرور دیکھے گا کیونکہ دوسرا پارٹ میں ہم لوگ 30 مترادف الفاج کو لے کے آئیں گے ون بائی ون ہر ایک کامیننگ کو جانیں گے کیونکہ پوائنٹ آف ویوز سے یہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے آپ لوگ کو جاننا بہت ضروری ہے تو یہاں آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اردو سے ریلیٹیڈ جتنے بھی کلاس ہے آپ کا مسنا ہو اور فیچر اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے تھانکس آل آف یو